موسیقی 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 میرے پچھلے ویڈیو میں اگزیمپل دی تھی گوگل کے سرف ڈرائبنگ کار کی گوگل کے سرف ڈرائبنگ کار ہے وہ خود ڈرائیو ہو رہا ہے خود چل رہا ہے انٹرنیٹ کے تھروں تو اب اس کے سامنے کوئی اور گاڑی آتی ہے یا اس کے سائٹ پر فٹ پاتھ ہے تو اس کو وہ کیسے کور کرے گا اس کو کیسے پر چلے گا یہاں پر فٹ پاتھ ہیں یہاں پر گاڑیاں آ رہی ہیں یہاں پر آگے میرے کوئی بندہ آ گیا ہے تو میرے بریک لگانی ہے تو یہ اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے پھر مشین لرننگ کے تھروں کمپیوٹرز کو گائیڈ کرنا کہ وہ سمجھ سکے گا جیسے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ میرے سامنے ایک انسان ہے تو مجھے رکنا چاہیے اور میرے اگر ایک سائن بورڈ آیا ہے جس پر لکھا ہوا ہے سٹور کو تو مجھے رکنا رکنا چاہیے اس کے علاوہ اشاروں پر ریڈ لائٹ کا اشارہ ہے یا پھر گیلو کا ہے یا گرین کا ہے اس کو سمجھنا یہ ہے مشین لرننگ مطلب مشینوں کو سمجھانا اس بات کو مشین لرننگ کو استعمال کرتے ہوئے ایسی کمپنیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو کہ آپ کے سوشل میڈیا کے بیہیوئر کو جانتے ہوئے آپ کا جو اوور آر بیہیوئر ہے اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں اور کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو ان کمپنیاں کو ہائر کرتی ہیں کہ ہمارے جو ایمپلوئیز ہیں ان کے بیہیوئر کے بارے میں بتایا جائے تو یہ سارا مشین لرننگ کا کمال ہے جو آپ کی ایک سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں آپ کے جو پوسٹ ہوتی ہے آپ کی پکچلز ہوتی ہے امیجز ان کو دیکھتے ہوئے آپ کی بیہیوئر کے بارے میں بتا سکتی ہے جو فیس بک آپ کو سجیشن دیتا ہے وہ بھی مشین لرننگ کا کمال ہے کہ اس کو اب آرٹیفیشن انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے فیس بک نے اپنی جو اپلیکیشن اس کو اس کا پر منا دیا ہے کہ وہ انسانوں کے جو چوائسز ہیں اور انسان جس چیز کو جاتا ہے اس چیز کو وہ رکمنٹ کر رہی ہے اب مشین لرننگ آرٹیفیشن انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ آف ٹھنگز مل کر اس دنیا کو ایک نئے مقام پر پہنچائیں گے جو کہ آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا کہ وہ ہمارے لئے فائدہ منہیں یا نقصان کیونکہ اس کا نئیٹیو استعمال ہمارے نقصانات بھی پیدا کر سکتا ہے اور پوسٹیو استعمال تو پھر اس کے فائدے ہی فائدے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجید ویڈیوز دیکھنے کے چاہرے کوئی سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ